مردوں کا دندہارے غائب ہو جانا، بچوں اور عورتوں سے ریپ ہونا، کیا یہ ہے نیا پاکستان؟ کیا اسے تبدیلی سمجھ لیا جائے؟ ریاست پاکستان میں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ حکومت کو سیاسی لڑائیوں سے فرصن نہیں، عوام کو مہنگائی اور بیروزگاری رمارک ہے چور کھلے آم لوٹ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ڈاکو مزے کر رہے ہیں اور کوئی احتجاج کرے، کوئی بات کرے، کوئی کچھ کہے تو اس کا آتا پتہ نہیں ملتا وہ کہاں گیا ہے ہاں سب تو کہاں کرتے تھے، جب وہ آئے گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہم تو مدینہ کی ریاست بنانے چلے تھے اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ جنگل کا قانون رائے جنتا جا رہا ہے جس کی لاتی اس کی بھیس، پولیس افسران کی تکرنی اور تبادلے اس بات پر رو رہے ہیں کہ محالفین کو کیسے سبق سکھانا ہے بدقسمتی سے اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم آگے جانے کی بجائے پیچھے جانے ہیں صاحب کا اکمرانوں پر یہ الزام تھا وہ چور ہیں، لٹے رہے ہیں، ڈاکو ہیں مگر آج کیا ہو رہا ہے؟ آج تو جی چاہتا ہے کہ خان صاحب سے پوچھا جائے کہ کہاں ہے وہ مدینہ کی ریاست اور عوام کے جان و مال کی افاظت کے دعوے جب پولیس میں تکرنیاں سیاسی ہو جائیں اور پولیس افسران عوام کی افاظت کرنے کی بجائے اپنی کرسیوں کی افاظت پر لگے ہو تو پھر اسی طرح شہراؤں پر ہواتین کی عزتیں لوٹنے والے دندراتیں پھرتے ہیں جناب وزیراعظم، آپ تو کہتے تھے کہ میرے احد میں لوگوں کو اٹھایا نہیں جائے گا تو کبھی کوئی صاحبی اٹھا لیا جاتا ہے کبھی کوئی سرکاری افسر اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر ان کے لب سی دیے جاتے وہ کچھ نہ بتا سکیں کہ انہیں کس نے اٹھایا تھا دندہارے جس معاشرے میں پانچ سالہ مروہ کے ساتھ ظلم ہو جائے شادی شدہ عورت کے ساتھ موٹروے پر ظلم ہو جائے جس کو سب سے محفوظ شارعہ سمجھا جاتا ہے اور ہم یہ دعوے کرتے پھرے اس مسالی ریاست کے تو مجھے تو شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم ذلت اور پستی کی گہرائیوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں پنجاب اور سندھ یہ پاکستان کے دو بڑے صوبے ہیں دوسرے صوبوں کی رسمت ان صوبوں میں پڑی لکھی عبادی ہے لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے موٹروے پر ایک شادی شدہ خواتین سے اجتماعی زیادتی نے پورے معاشرے کو جھنجوڑ کر رکھ دیا ہے اتنے واقعات اور اتنے سانہات کے باوجود لگتا یوں ہے کہ معاشرے میں کچھ نہیں بدلا ہم کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے درندگی ہوانیت یا ایسے کچھ بھی نام دے لے قصور کی زہرے سے لے کر کراچی کی مروہ تک کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی بدلا نہیں ہے نہ ظلم کرنے والے تبدیل ہوئے نہ ظلم سینے والی بچیاں اور نہ خواتیر پنجاب کے وزریالہ ہوں یا سندھ کے وزریالہ یہ ان کا فرض ہے کہ ان کے صوبے کے عوام کے جان و مال کی افادت کی جائیں اب موٹر میں ایک محفوظ شاہ رہا ہے جس پر ایک عورت کے ساتھ زیادتی کا واقعہ یہ بڑا دل سوز ہے بچیاں تو کم سن ہوتی ہیں لیکن ایک جوان عورت بالک پڑی لکھی جو اپنے بچوں کے ساتھ وہ ایک اپنی گاڑی میں سفر نہیں کر سکتی تو پھر حکومت کیا کر رہی ہے پھر لائن آرڈر کے دعوے کیوں کیے جاتے ہیں حطور اپنے بچوں کے ساتھ لاہور سے گجاہ والا جا رہی تھی لاہور سیالپورٹ موٹروے کے قریب کسی وجہ سے گاڑی خراب ہو گئی یہ پٹرل ختم ہو گیا مدد مانگی تو موٹروے پولیس اس کی مدد کو نہ آئی اب یہ دل دہلانے والا واقعہ یہ کل سے اس پر بہت بات ہو رہی ہے کہ دو افراد نے اس کا مال و سباب بھی لوٹا اور اس کی عزت بھی اس کے کم سن بچوں کے سامنے تار تر کر دی تو اس سے بڑا ظلمور کیا ہو سکتا ہے ہمیں تو اس پر یوم سوک بنانا چاہیے تھا پنجاب میں اب ایک نئے آئی جی آئے ہیں اور سی سی پیو بھی چند روز پہلے ہی آئے ہیں تو اب یہ ان دونوں کا امتحان ہے یہ ٹیسٹ کیس ہے جن کی تقرری پر پہلے بہت سے سوالات کھڑے ہیں تو سی سی پیو لاہور تمام تنازعات کے باوجود میرے نزدیک ان کے دبنگ پولیس افسروں نے کا تاثر قائم ہوا ہے تو اب انہیں اسی تاثر کو قائم رکھنا ہے اب خان صاحب نے دو سال میں ملک کو پتہ نہیں کیا کیا بنانے کے دعوے کیے تو ان دعوے کو اگر ایک طرف رکھیں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں اس کے بارے میں کیا کہا جائے یعنی عوام کی معاشری حالت پہلے سے زیادہ خراب ہے اور جب معاشر خراب ہوتی ہے تو جرم بڑھتا ہے یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آتی جب بار بار یہ کہتے ہیں کہ معاشر ٹھیک کریں سب سے پہلے معاشر پر فوکس کریں اگر معاشر ٹھیک ہوگی تو لوگوں کی بائنگ پاور یا لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لئے کچھ ہوگا لیکن جب معاشری حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو جائے گی تو بیروزگاری بڑھے گی جن کو کھانے پینے کے لالے پڑے ہوں گے تو وہ جرم کریں گے تو یہ جو جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے کراچی میں بھی سٹریٹ کرائم بڑھ گیا ہے بچوں کے گواہ کی بارداتیں بڑھ گئی ہیں پنجاب میں بھی یہی حالات ہیں ان بدترین حالات میں جب کراچی بارشوں سے تباہ ہو چکا ہے وہاں سے سٹریٹ کرائم کے میں خوف نہ کھتاک اضافہ کی تلات ہیں پنجاب میں حالات تو صحیح بھی برے ہیں اب تھانوں میں بھی شنوائی نہیں ہوتی اس سے پہلے تھانوں میں کوئی نہ کوئی چیک انڈ بیلنس ہوتا تھا اب پولیس پر عوامی نمائندوں کا دباؤ تو رہا نہیں ساتھ ہی چیک انڈ بیلنس بھی چلا گیا ہے اب انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو جو کچھ موٹر ویپا ہوا اس وہ واردات وزیراللہ پنجاب کے لیے بھی ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس اور میں سمجھتا ہوں اب تک جب سے وہ وزیراللہ بڑے ہیں یہ سب سے بڑا ٹیسٹ کیس ہے کہ وہ اس ثابت کریں کہ وہ واقعی صوبے کے حکمران بننے کے لائق ہے یا نہیں